دوستو جس معصومہ مقتولہ کی تصویر آپ نے تھامنل پر دیکھی اور جس کی ویڈیوز آپ کو میں نے بارہ دکھائی کہ جو بسر مرگ پر بتا کر گئی کہ میرا قاتل کون اس کا جگر اس دنیا میں رہ گیا اور وہ اس دنیا سے کوچھ کر گئی جی ہاں ناظرین اپنے گھر والوں کا جگر کا ٹکرا تو وہ تھی ہی تھی لیکن اپنا لیور وہ یہاں کیسے چھوڑ گئی کہاں چھوڑ گئی اس کے بھائی کی زبان سے آپ کو سناؤں گا آپ ایک دفعہ ہل کر رہ جائیں گے ناظرین قیامت کیوں ضروری تھی قیامت اسی وجہ سے ضروری تھی کہ ان لوگوں کا حساب ہو سکے کہ جو والدین کے جگر گوشوں کو بغیر حساب کتاب کے یا بغیر وجہ کے اس دنیا سے اگلے جہاں کے لیے بیج دیتے ہیں ایک طرف ناظرین پولیس افسران کی انتہائی گھٹیا نیچ اور کمین کی پر مبنی دیٹھائی دوسری طرف بھائی اور ماں کی آہو بکا انصاف کی دہائیاں اور پکار ناظرین بہت سی آوازیں آپ کو سنانے جا رہا ہوں آپ اگر حساس شخصیت کے مالک ہیں تو خدا رہا ان آوازوں سے دور رہیے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا کسی قسم کا فیڈ بیک ہو انسٹیگرام کے ٹھرو ضرور آئیے گا ناظرین کوئی بھی ایسا ٹاپک کے جس میں آپ سمجھیں کہ ظالم کے خلاف آواز اٹھائی جانی چاہیے یا مظلوم کا ساتھ دیا جانا چاہیے تو وہ ٹاپک آپ ضرور ریکومنڈ کیا کیجئے ناظرین گجنوالا کی ایک مشہور کاروبار کے مالک امیر نے اپنے والد شیخ افضل کے ساتھ مل کر ماسومہ کو جو اس کی بیوی تھی اور اس شیخ افضل کی بہو تھی کو زہر علود جوس دے کر قتل کر دیا تھا ان کو ناظرین کیا اب انصاف مل پائے گا وہ کہ جو مرتے ہوئے یہ کہہ کر گئی تھی زندہ لوگوں سے کہ میرے انصاف کے لیے مطالبہ کرنا کیا انصاف مل پائے گا ناظرین جگر والی بات پر بات میں آتے ہیں پہلے آپ یہ آڈیو ذرا غور سے سنیے یہ ایس ایچو ہے یہ ناظرین اس تھانے کے ایس ایچو کہ جہاں پر شیخ افضل درندے کو وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا آپ ٹوٹوکول دیا جاتا رہا یہ آڈیو سنیے نہیں اچھا ہے تو یہ کسٹی میں ہے یا حوالات میں ہے اچھا ہے یہ پولیس کے لیے ضروری نہیں ہے چوہ بھی کہ دیگیمبرہ بردالت میں پیش کرنا ہے کہ اس کا برمان دینا ہے ہاں باز کا ضروری ہے باز کا ضروری ہے اچھا چھے کیا ضروری ہے کہ کو پیش نہیں ہے تو کبھی چیز کے تاس کو ابھی ان کو دنوں پارٹنگوں پیش کرنا اپنی جاہاں گیا تو پیش کر کے بھورے پکلیشی ناظرین ڈیٹھائی کے ساتھ بے شرمی کے ساتھ ایس ایچو اجاز بٹ کیا کیا رہے ہیں کیا یہ رہے ہیں کہ مدعی پارٹی پیش نہیں ہو رہی مدعی پارٹی انصاف کے لیے ایڈیا رگڑ رہی ہے وہ ناظرین اپنے تلوے اس وقت بلکل زخمی کر چکے ہیں کہ ہمیں کسی طرف سے کوئی امید کی ایسی کرن ملے کہ ہماری بچی کا انصاف اس دنیا پر ہو جائے وہ کہ جو اپنی ماں کے لیے جگرتیا کر کے گئی وہ اڈیو بعد میں سناتا ہوں آپ ناظرین مدعی پارٹی پیش نہیں ہو رہی یہ غور سے سنیے گا یہ بات ہو رہی تھی شیخ افزل کے بارے جو امیر افزل کا والد ہے کہ جسے تھانے میں پہلے پولیس پروٹوکول دیتی رہی جو اس بچی کے قتل میں زہر دینے میں ساتھ مرویس تھا اگر آپ ساری سٹوری نہیں جانتے تو آپ پچھلی ویڈیوز دیکھئے یہ ناظرین آڈیو سنیے آپ کیس کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں آپ کیس ختم کروانا چاہ رہے ہیں آپ تو مدعی پارٹی ہیں نا تو آپ کیا جاتے ہیں آپ جانتے چلنا ہے کہ اسے نہیں چلنا ہے ہم نے پورا پالو کرنا ہم نے ہے جوانا نہیں ہے تو اسے چو یہ کہہ رہا ہے کہ مدعی پارٹی کیس فالو نہیں اسے چو سے میری بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مدعی پارٹی کیس فالو نہیں کرتے مدعی پارٹی آتے ہیں پالا مل کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مدفعی پارٹی چھوٹری کیس کو فالو کر رہا ہے کہ ہم فالو کر رہے ہیں ہم بیش newton فالو کرنا ہے Bottom ھولت دو نہیں اچھا وہ غلط beds بے نہیں کر رہا ہے Fischo وہ غلط دی ہوں anti- Ranger وہ اچھوٹرځ نروسج کر رہہی ہے ناظرین یہ کتنے پختہ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم معاف نہیں کریں گے ہمیں انصاف چاہیے ناظرین اب وہ مرکزی ملزیم امیر کے جس کے نکاح میں یہ معصومہ لڑکی کرن تھی اور جس نے زہر علوت جوس دے کر اسے قتل کیا تھا پہلے مفرور تھا پولیس نے گرفتاری کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے پھر پولیس نے بقاعدہ اسے ٹائم دیا وہ یہاں پہنچا یعنی اس شہر میں پہنچا گجرانوالا سٹی میں پہنچا کہ جہاں پر یہ سارا واقعہ پیش آیا اور وہاں پر اس نے آ کر عبوری زمانت حاصل کر لی اب نیکسٹ منڈے تک ناظرین وہ زمانت پر ہے یعنی عدالت کی طرف سے آرڈر کے اس کی پروٹیکٹیو بیل منظور ہو چکی اور اب گرفتار نہیں کیا رہا سکتا اس کے بعد پولیس کیا کرے گی یہ ایک سوالیہ نشان جب پولیس یہ کہہ رہی کہ مدعی پارٹی پیش ہی نہیں ہوتی مدعی پارٹی انصاف کی متلاشی دوسری غلط بیانی ناظرین ایس ایچو نے یہ واضح طور پر پہلے ان لوگوں کو یعنی مدعی پارٹی کو یعنی کیرن کے بھائیوں کو اور والدہ کو یہ کہا کیا کہا یہ کہا کہ ہم گرفتاری کا اندراج کر چکے ہیں اور جو ملزم گرفتار امیر افزل فرار تھا امیر افزل کا والد جو گرفتار شیخ افزل اسے ہم عدالت میں پیش کریں گے ناظرین پندرہ دن سے حوالات میں وہ شخص بند ہے پہلے تو اسے پروٹیکل دیا جا رہا تھا اب حوالات میں ہے اور ابھی تک اسے عدالت کے سامنے پیش تک نہیں کیا گیا ابھی تک کیس کی پروسیڈنگز ہی سٹارٹ نہیں ہوئی آنکھوں میں دھول جھنکی رہتی ہے اور یہ ناظرین کپ کپی تاری کر دینے والی آڈیو آپ سنیئے اور بڑی بڑ آدھو جو ہم ہاری والدہ ماری پاس ہے وہ سی کے وجہ سی ہے ہاری والدہ ہی سٹارٹ نہیں ہے ہم چھوٹی میں پی آیا جا رہا ہی ری اچھا میں آپ سنجھا نہیں ہے والدہ والدہ جو ہے یہ والدہ کے ساتھ ٹرانسپلا نہں tinha ہے اچھو전움 ہے ٹرانسپلا نہرات ہوا گئے اور چھوٹی بہد جن کی ڈیپس ہے ہون رہا بھی آیا جسی نے بھی آیا اسی تیرہا ہے والدہ ماری پاس ہے ناظرین کسی صورت بھی کیس کو فالو کرنا نہیں چھوڑیں گے بہت پیاری تھی جب جگر کا ٹرانس پلانٹ ہوا تو اس چھوٹی بہن نے ہماری ماں کو جگر دیا اور اسی وجہ سے آج ہماری ماں ہمارے پاس ہے اس کی وجہ سے کہ جو بہن اب ہمارے پاس نہیں جو دنیا سے جا چکی جی ہاں ناظرین وہ ماں کا جگر گوشہ اپنا جگر اس دنیا میں اپنے ماں کو دے کر چلی گئی اور اب ناظرین کیا اس ماں کے جگر گوشے کو انصاف مل پائے گا مرکزی ملزم امیر جو کہ اس کا نام نے آج شوہر تھا اس وقت تبوری زمانت پر ہے اس نے ناظرین پہلے اپنے آپ کو فرار ظاہر کیا اور پولیس کی ملی بگت سے پھر زمانت حاصل کر لی شیخ افضل تھانے میں پہلے پروٹوکول پاتا رہا اور اب ناظرین صورتحال یہ پہلے تو پروٹوکول پاتا رہا تھا ابھی تک وہ عدالت کے سامنے پیش تک نہیں ہوا پولیس نے ابھی تک عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا ہیلے بہانے جھوٹ بے شرمی بے حصی کی انتہا خدارہ اس کے لیے انصاف کا مطالبہ کیجئے گا جو زندہ لوگوں سے کہہ کے گئی تھی کہ میرے لیے انصاف کا مطالبہ کیجئے گا پیغام کو عام کر دیجئے